انچین ٹائمز پہ سب کا پھر سے سواغت ہے میں ابراہیم آپ کے ساتھ شہر بینگلور میں آج سوشل ٹیمورکریٹی پارٹی آف انڈیا نے آج راج پہون میں گورنر سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ایک میمورینڈم دیا ہے گورنر سے اور کہا ہے کہ اس میمورینڈم کو جو ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا کو دیا جائے جہاں دوستہ جس طرح سے شہر بینگلور کی اور خاص کر کے کناٹاگا کی حالات ہے جس طرح سے برشترچار یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے لگاتار آئے دن کچھ نہ کچھ جو پرابلمز یہاں پر بڑھتے جا رہے ہیں کبھی کرپشن کو لے کر کبھی ہجاب کے مسئلے پر کبھی ہندو مسلمان کی لڑائی پی اے نے کہا کہ بیجی پی کی جو سرکار ہے ایک فیلیور گورنمنٹ ہے ان لوگوں کو جو ہے چلانا نہیں آ رہا ہے بیجی پی کی سرکار ہونے کی وجہ سے لگاتار آئے دن یہاں پر جو ہے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں کبھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کبھی دھلیتوں کے اوپر ظلم کبھی کریشن کے چرچ پر اٹیک ہو جاتا ہے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں لیکن سرکار چپ چاپ خاموش بیٹھ کر جو ہے تماشا دیکھ رہی ہے نہ کوئی سرکار سے آگے آ رہا ہے نہ یہ بشتہ چار کو بند کیا جا رہا ہے لگاتار ہجاب کا مسئلہ چڑتا گیا اس کے بعد میں بیف پین کا مسئلہ آیا اس کے بعد میں اب آیا ہے ازان پر مسئلہ فجر کی آزان کو لے کر مسئلہ ہو گیا ہے پھر بھی آزان کو جو ہے فجر کی آزان مائک میں نہیں دی جا رہی ہے اب پتہ نہیں آنے والے دنوں میں اور کیا کیا آنے والے آنے والے آنے والے آئے اس لئے آج سوشل ڈیموکرٹی پارٹی آف انڈیا نے جو ہے گورنر کو مل کر ان سے ملاقات کی ان سے ایک لیٹر دیا ہے سترہ پیجور کی انہوں نے ایک کوپی دی ہے جس میں انہوں نے پورا انڈیٹل لکھایا کہ کیا کیا ہو رہا ہے کنیڈا کا سٹریٹ میں کس طرح سے بی جی پی جو ہے فیلیز ہوتی جا رہی ہے سوشل ڈیموکرٹی پارٹی آف انڈیا کے جانب سے ہم اپریل 20-25 تاریخ سے لے کر ایک ابھیان شروع کیے تھے ایک کیامپین شروع کیے تھے جو یہ برسٹ بی جی پی سرکار وزا گولی سی راشترپتی آڈلی تا جاری گولی سی یہ نام پر ہمارا کیامپین چلا تھا یہ کیامپین میں ہم بہت سارے ایکٹیویٹی کیے ہیں آن لین پیٹیشنز کیے ہیں ای میل کیامپین کیے ہیں اور پوشٹ کارڈ بھیجے ہیں ہم پریسیڈنٹ آف انڈیا کو اور اسی طریقے سے ہم یہ بی جی پی سرکار کا شویاتر کا جریعہ سے ایک پروٹیسٹ کیے ہیں اس کا کنکلوجن پاٹ آج راجعہ پال کے ذریعے سے ہم پریسیڈنٹ آف انڈیا کو ایک منورنم دیئے کہ صبح اٹھیں گے تو آئے دن کرنا ٹک میں یہ برسٹا چار کے پرکرن جو سامنے آ رہے ہیں جو رشوتکوری ہو یا مسلمانوں کے ایشیو کو لے کر دلیتوں کو لے کر ان کے اوپر اٹیک ہو کبھی آزان کے مسئلے میں ہو کرسچیسوں کے چرچ کے اوپر اٹیک ہو یا ہجاب کا مسئلہ ہو یہ دن بہ دن بڑھتے ہوئے جا رہا ہے یہ حکومت جو آج آئی ہے یہی ایک رانگوے میں آئی ہے سترہ کانگریس کے جو یمیلے اس کو خریدتے ہوئے یہ رانگوے میں حکومت جب آئی بدرہ میل دنڈے جنے کو دو سو کڑڑ روپے کا پروجیکٹ بنتا ہے تب یڈیورپا کا بیٹا جو ویڈیندرا ہے تین پرسنٹ ڈیمنٹ کرتا ہے تو تب یہ جو الیکشن سے پہلے یہاں پر پرائیم منیسٹر اور ہوم منیسٹر آکے یہاں پر سپیچ کرتے ہیں نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو کارناٹک کی ہسٹری میں ایک ایسی کالا دھبا ہے کارناٹک کی کنٹریکٹر اسوشیشن کے کیمپنڈا یہ پرائیم منیسٹر کو لیٹر لکھتے ہیں کارناٹک کی بی جے پی حکومت میں ایک ٹینڈر پاس ہونے کے لیے بل پاس ہونے کے لیے پارٹی پرسنٹ کمیشن دینا ہے پارٹی پرسنٹ کمیشن اگر یہ بل پاس کے لیے دیں گے تو ڈیولپمنٹ کیا رہے گا تو ایسے موقع پر ایشوارپا کو راجنامے دینا پڑا سنتوش جو ایک کانٹریکٹر تھا اس کی بل پاس ہونے کے لیے پارٹی پرسنٹ دیمینڈ کیا وہ خرز وام کر کے چار کڑوڑ روپے کا کچھ پراجیکٹ کیا تھا اس کی بل پاس نہیں ہوئی وہ ہینگنگ کر لینا پڑا اور سوسیڈ نوٹ میں کلیرلی ایشوارپا کا نام لکھ کے مرا تو ایسی حکومت کو یہاں پر وجہ کرنا ہے اور پریسیڈنٹ آف رول انڈیا یہاں لانا ہے یہ ڈیمنڈ رکھتے ہوئے ہم یہاں پر آئے تھے تو آج ہمارا میمورنڈم ہم راجعپال کے ذریعے سے پریسیڈنٹ آف انڈیا کو بھیجے ہیں اور ہمیں بھروسہ ہے یہ کرناٹک میں کانسٹیوشنل ویلیوز بچنا ہے یہاں کی دیمکرسی بچنا ہے تو یہ بی جے پی حکومت کو وجہ کرنا ہی پڑے گا یہ ہمارا مطالبہ ہے